اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے اس کا نام ہے پروڈکٹ آف ٹو ویکٹرز یعنی دو ویکٹرز کا آپ نے پروڈکٹ کیسے لینا ہے ان کو ملٹیپلائی کیسے کرنا ہے یا پروڈکٹ ہم کہتے ہیں آسل ضرب تو ویکٹرز کو ملٹیپلائی یا ان کا پروڈکٹ لینے کے دو طریقے ہوتے ہیں دو میتھرز ہوتے ہیں سب سے پہلے آج ہم ڈسکس کریں گے جو پہلا میتھرز ہے وہ ہے سکیلر آر ڈاٹ پروڈکٹ اور بعد میں ہم ڈسکس کریں گے نیکس لیکچر میں ویکٹر آر کروس پروڈکٹ تو سکیلر یا ڈاٹ پروڈکٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ دو ویکٹرز کو اس طرح ملٹیپلائی کریں یعنی ان کا اس طرح پروڈکٹ لیں کہ ان کا جو آنسر ہے دو ویکٹرز کو ملٹیپلائی کرنے کا یا ان کا پروڈکٹ لینے کے بعد جو آنسر آئے وہ کیا آئے سکیلر کوانٹی آئے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں سکیلر آر ڈاٹ پروڈکٹ یعنی کیسے ہم اس کو ڈیفائنڈ کر سکتے ہیں جب آپ دو ویکٹرز کا سکیلر پروڈکٹ لیتے ہیں تو ان دونوں ویکٹرز کے درمیان آپ سیمبل ڈاٹ کا یوز کرتے ہیں اسی وجہ سے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈاٹ پروڈکٹ سکیلر کے درمیان ہم سیمبل کس کا یوز کرتے ہیں ڈاٹ کا اسی لئے ہم اس کو کیا کہتے ہیں ڈاٹ پروڈکٹ تو سکیلر پروڈکٹ آف ٹو ویکٹرز اے ڈاٹ بی اس کو آپ لکھتے کیسے ہیں اے بی کاؤس ٹیٹا یعنی اس طرح لکھتے ہیں اے ڈاٹ بی سے اور ڈیفائنڈ کیسے کرتے ہیں اے ڈاٹ بی اس کے کھل ہوتا ہے میکنیٹوڈ آف ٹو ویکٹرز اے ڈاٹ بی یعنی سکیلر پروڈکٹ کو لکھا کیسے جاتا ہے اے ڈاٹ بی سے اور ڈیفائنڈ کیسے کرتے ہیں اے ڈاٹ بی اس کے کھولاتا ہے میکنیٹوڈ آف ٹو ویکٹرز اے ڈاٹ بی میکنیٹوڈ آف ٹو ویکٹرز اے ڈاٹ بی یعنی اے بی کاؤس ٹاپ اب گرافیکل ہم اس کو فائنڈ آٹ کیسے کرتے ہیں اے ڈاٹ بی اس کے کھول کیسے جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ آپ کے پاس دو ویکٹرز ہیں اے اور بی تو فرسٹ میں ہم اس کو کیا کرتے ہیں جن دونوں ویکٹرز کو ایک کامن اوریجن او پہ لے کے آتے ہیں ان کی تیل کو اوریجن پہ کمبائن کر دیتے ہیں ملا دیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ ویکٹر اے ہے اور یہ کیا ہے ویکٹر بی تو گرافیکل ہم اس کو فائنڈ آٹ ہم کرتے ہیں اے ڈاٹ بی کو ہم کیا کرتے ہیں کہ فرسٹ ویکٹر کی مہگنیٹوڈ لیتے ہیں اور سیکنڈ ویکٹر کا فرسٹ ویکٹر پہ جو پروجیکشن ہوتا ہے وہ لیتے ہیں یعنی جیسے میں نے لکھا ہے کہ اے ڈاٹ بی گرافیکل ہی کیسے آئے گا مہگنیٹوڈ آف اے پروجیکشن آف بی آن اے یعنی فرسٹ ویکٹر کی مہگنیٹوڈ اور سیکنڈ کا پروجیکشن لے گے کس کے اوپر فرسٹ کے اوپر تو گرافیکل اس کو دیکھیں کہ یہ ویکٹر a ہے اور یہ ویکٹر کیا ہے بی اگر ہم اس میں بی کو ریزول کریں یعنی بی کے دو کمپوننٹس بنائیں تو یہ والا جو کمپوننٹ ہے تھٹا کے سامنے والا جو کمپوننٹ ہوتا ہے وہ سائن کے ساتھ آتا ہے اور تھٹا کے جو کمپوننٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کاؤز کے ساتھ آتا ہے یعنی اگر آپ اس بی کو ریزول کریں اس کے دو کمپوننٹس بنائیں یعنی یہ ایکس کمپوننٹ اور یہ وائی کمپوننٹ تو یہ ایکس کمپوننٹ ہم پڑھ چکے ہیں اس میں کاؤز آتا ہے اور وائی کمپوننٹ میں کیا آتا ہے سائن جس کو ریزول کر رہے ہیں وہ ویکٹر کی مینگنیٹوڈ ساتھ آتا ہے یعنی یہ والا جو کمپوننٹ ہوگا یہ بی کاؤز ٹٹا اور یہ والا کمپوننٹ اگر ہم دکھا لیں تو یہ کیا بنے گا بھی سائن ٹٹا لیکن ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمیں ڈیپنیشن میں یہاں پہ کیا چاہیے کونسا کمپوننٹ چاہیے کاؤز ٹٹا والا تو اس کو کیسے فائنڈ اٹ کرتے ہیں فائنڈ اٹ کرنے سے پہلے دیکھیں کہ ہمیں اس بی کا اے کے اوپر پروجیکشن چاہیے یعنی اس کی جو افریکٹی ویلیو ہے وہ اس اے کے لانگ یا اے کے اوپر کونسی ہے تو کاؤز ٹٹا میں پتا ہے کیونکہ ہمیں یہاں پہ کاؤز ٹٹا چاہیے تو کاؤز ٹٹا کس کے اقل ہوتا ہے ٹیگلومیٹر کریشوں کے حوالے سے وہ ہوتا ہے بیس اوپر ہائپوٹینیس اب کس یہ ٹرائنگل بن رہی ہے اس ٹرائنگل میں میں نے آپ کو پہلے بتایا ٹٹا کے سامنے والی جو سائٹ ہوتی ہے پرپینڈگولر پرپینڈگولر جس پہ نائنٹی کے انگل بناتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ہائپوٹینیس یہ ہائپوٹینیس ہے یہ پرپینڈگولر اور یہ کیا ہے جب ہم یہ ٹٹی تو قول ٹھٹا ہوتا ہے بیس آور ہرپروٹینیوز تو بیس ڈیوائید بائی ہرپروٹینیوز یہ ہرپروٹینیوز ہے اور ہرپروٹینیوز کی مینگنیٹوڈ جیسے یہ بیکٹیو ڈی ہے ہرپروٹینیوز اور اس کی مینگنیٹوڈ جیسے لینت لکھیں تو وہ بی ککوڑا آجائے گی یہاں سے آپ بیس نکالیں تو بیس کی گلیو کے آجائے گی بی قول ٹھٹا یا یہ وہاں جو کمپونٹ ہے یہ یہ کس کی بولا آجائے گا B تو A.B کیسے لکھیں گے magnitude of A projection of B on A تو A کی جو magnitude ہے وہ ہم کیا لکھیں گے A اور B کا A کی اوپر جو projection ہوگا یا اس کی جو effective value ہوگی وہ کونسی ہے B cross theta تو اس کی جگہ کیا آجائے گا B cross theta اور اس کو ایک سیکنڈ تریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ magnitude of A component of B in the direction of A magnitude of A وہ آپ کے پاس کیا آجائے گی A اور سیکنڈ اس کے ساتھ کیا لکھیں گے اس کی جگہ component of B in the direction of A اس B کا A کی جو direction میں component ہوگا A کی direction میں وہ کونس ہوگا B cross theta اگر یہ ورڈنگ لکھیں گے component of B in the direction of A اس کی جگہ پر تو وہ بھی کیا آجائے گا B cross theta ان دونوں کو اکٹھا لکھیں تو یہ آجائے گا AB cross theta اس کو منقیشن first کا نام دے دیا ہے تو اس میں ہم نے find out کیا ہے A dot B اگر ہم اس میں B dot A نکالیں تو same procedure سے ہم کیا لکھیں گے پہلا ویکٹر دیئے تو magnitude of B projection of A on B یعنی second vector کا projection کس کے اوپر first vector کے اوپر کیوں کہ اب یہاں پہ ہمارا first vector کیا ہے B اس کے diagram دیکھیں کہ یہ آپ کا vector A اور یہ ورہا vector کیا ہے B یہاں پہ ہم نے resolve کیا تھا B کو اگر ہم A کو resolve کریں A کو resolve کریں تو یہ آپ کے پاس first component اور یہ والا second اور یہ اس کا کیا آجائے گا resultant جیسے اس میں اس کو resolve کیا تھا تو یہ first component یہ والا second اور یہ اس کا resultant تو اس میں ہم کس کو resolve کریں گے A کو یہاں کس کو resolve کیا تھا B کو A کو resolve کریں گے تو A کو resolve کریں گے تو آپ کے پاس theta کے سامنے والے اور یہ ساڑ کیا ہے perpendicular اور perpendicular اس کے اوپر 90 کا انگل بنا رہا ہے تو یہ والی لائن کیا ہے base اور 3rd جو لائن بچے گی یہ دلچھی لائن یہ کیا ہوگی ہائپوٹینگس دوبارہ سنیں theta کے سامنے والا یہ perpendicular پرپینڈگولر اس پہ 90 کا انگل بنا رہا ہے یہ والا تو یہ کیا ہے base اور یہ 3rd لائن کیا ہے ہائپوٹینگس اس میں اگر آپ cos theta نکال لیں تو وہ کیا آ رہے گا base over hypotenuse base over hypotenuse اس میں hypotenuse کون سا ہے vector A کی magnitude جو تو یہ ہم A لیکھیں گے base نکال لیں تو کیا آ رہے گا ادھر multiply a cos theta cos theta جس لئے نکال رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ a dot b میں سکلر پروڈکٹ میں ہم جو function use cos theta جب آپ اس کو لکھیں گے b کی magnitude کی جگہ کیا آ جائے گا b اور projection of a on b کیا آ جائے گا a cos theta آپ اس کو پہلے لکھ سکتے ہیں اس کو بعد میں یہ بنے گا a b cos theta سکتے ہیں magnitude of a and component of sorry کیا لکھیں گے magnitude of b یعنی first vector magnitude اور second component جو b direction یعنی first vector direction جیسے magnitude of b یہ آ جائے گا component of second vector a in the direction of first vector b وہ کیا بنے گا a cos theta یہ اس کی جگہ ہم دوسری wording use کر کے یہ a b cos theta کیونکہ جیسے magnitude ہیں تو آپ اس کو پہلے لکھیں اس کو بعد میں یہاں پہ دیکھیں یہ equation کیا ہے second ان دونوں equations کو use کریں اس کو left side left equal right 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 equal ان دونوں equations میں یہاں بھی a b cos theta answer اور یہاں بھی کیا ہے a b cos theta یعنی جب آپ نے a dot b لیا ہے یا b dot a لیا ہے تو دونوں cases میں answer کیا آرہا ہے a b cos theta تو right side right left left equal یہ دونوں equations کو compare کریں ہم لکھ سکتے ہیں by one and two a dot b is equal to b dot a یعنی یہاں سے ہم ڈیزارٹ کیا نکالتے ہیں کہ جو scalar dot product وہ کیا ہے commutative commutative کا مطلب ہے کہ آپ اس کو پہلے لکھتا ہے اس کو بعد میں اس کو پہلے لکھتا ہے اس کو بعد میں لکھتا ہے یعنی a dot b یا b dot a نکالیں تو دونوں کا answer کیا آئے گا same آئے گا which is equal to a b cos theta تو اس کو ہم ایسے لکھتے ہیں کیوں میں یعنی a dot b کو ہم a b cos کیوں لکھتے ہیں sine بھی تو لکھ سکتے تھے tangent بھی لکھ سکتے تھے ایسا کیوں لکھتے ہیں اس کے لئے دیکھیں کیونکہ یہ ہمارے لئے useful ہوتا ہے کہ جب آپ کچھ examples دیکھتے ہیں کچھ quantities دیکھتے ہیں تو وہ cos کے ساتھ لکھے جاتی ہیں نہ کہ sine کے ساتھ یعنی اس طرح use کرنا ہمارے لئے useful ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے اس کی example دیکھیں سب سے پہلی example working work آپ کے پاس کیا ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں work ہوتا ہے force displacement product force displacement product اس کو بولتے ہیں work یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کے پاس بلوک ہے جس کا ماس کیا ہے m اس کے اوپر ہم نے ایک force لگائی ہے angle theta اور اس force کی وجہ سے یہ بلوک اس ڈائریکشن میں move کرتا ہے اس کا displacement کیا ہے ڈی یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے یہ ایک بلوک ہے یعنی یہاں پہ اگر آپ کے پاس ایک چھوٹا سا ٹوائے ہو کھلونا ہو یا یہ بلوک ہو تو اس کو آپ ایک spring رسٹی کے ساتھ ایسے بانگ گے یعنی یہ ایک کھلونا ہے ایسے بانگ کے ایسے کھینچیں گے کہ جیسے بچہ کھلونا کو پکڑ کے ایسے کھینچتا ہے رسٹی کو تو وہ جو کھلونا ہے یا وہ جو بلوک ہے وہ ایسے اس ڈائریکشن میں move کرتا ہے یعنی ہم force ادھر لگا رہے ہیں اور یہ بلوک اس ڈائریکشن میں move کرتا ہے جیسے میں ایکزمپل دیں کہ force بچہ ادھر لگاتا ہے اور وہ ڈائر یا وہ جو کھلونا ہے وہ اس ڈائریکشن میں move کرتا ہے یعنی force یہ ہوگی اور ڈسپلیسمنٹ یہ ہوگا تو یہ ڈیٹا اگر آپ اس force کو resolve کریں تو یہ بارا component cause کے ساتھ آئے گا اور یہ والا sign کے ساتھ جو کہ میں نہیں چاہیے تو یہ کیا بنے گا f cause ڈیٹا اب ایک چیز میں آپ کو بتائیے کہ why کیا ہوتا ہے force اور ڈسپلیسمنٹ کا product تو force تو ادھر لگ رہی ہے اس force کے دو components ہیں ایک یہ والا اور ایک یہ والا آپ صرف یہ دیکھیں کہ یہ جو block ہے یہ force کے کس component کی بنیان سے اس direction میں move کر رہا ہے ادھر تو نہیں move کر رہا ہے ادھر move کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس force کا effective component ہوگا یعنی جو work کر رہا ہے جو اس block کو کس direction میں move کروا رہا ہے جو کام کر رہا ہے وہ کون سا ہے left cause ڈیٹا نہ کہ یہ والا بنے گا ہے for sign ڈیٹا اس لئے ہم یہاں پہ use کرتے ہیں effective component of force in the direction of motion یعنی force کا motion کی direction میں جو effective component ہوگا وہ use کریں گے اور ساتھ کیا use کریں گے distance moved یعنی اس displacement covered کیا ہے ڈیو 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 جو ڈیو 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 ایسی ڈیو 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 سیکنڈ ویکٹر اوہر پسٹ ویکٹر یعنی ایک ویکٹر کی اپنا جو لیں یہاں پر فرسٹ ویکٹر کی میند ویہار اور سیکنڈ کا پروجیکشن لیا ہے یہ سیکنڈ ویکٹر فرسٹ ویکٹر پر پروجیکشن لیں تو وہ کیا بنے گا میکنیٹوڈ آف ڈی کی جگہ کیا آ رہے گا ڈی اور سیکنڈ ویکٹر کا جو پروجیکشن ہوگا فرس کی اوپر یہ والا وہ کیا بنے گا ایف کورس ٹیٹا تو ان دونوں کو ملاک لکھیں گے تو یہ کیا بنے گا بی کورس ٹیٹا یعنی وہی چیز آ جائے گی جو ہم نے یہاں پہ نکال رہی یعنی فرسٹ ویکٹر کی میکنیٹوڈ اور سیکنڈ کا پروجیکشن فرسٹ کے اوپر یہ ایف ڈاٹ ڈی آ رہے گا اس طرح دوسری اگزمپل ہے جو پاور ہے پاور آپ کے پاس کیا ہوتی ہے یہ دونوں ویکٹرز ہیں اور آنسر جو ان دونوں کا سکیلر پروٹیکٹ لینے سے آتا ہے وہ کیا آتا ہے پاور اس لئے پاور بھی کیا ہے سکیلر کوانٹیٹی ہے اس طرح ایک کوانٹی ہم آگے سیکنڈ یہ ہمیں یوز کریں گے الیکٹریک فلکس سوری الیکٹریک فلکس یہ الیکٹریک فلکس جو ہے یہ کس کا پروڈکٹ ہوتا ہے یہ سکیلر پروڈکٹ ہوتا ہے ای اور ای کا ای کیا ہے یہ الیکٹریک فیلڈ انٹی ہوتی ہے اور اے کیا ہوتا ہے یہ ویکٹر اے یا این تھرڈ ایکزمپل کیا جو سیکنڈ ایر کی چپٹر میں ڈسکس کریں گے which is الیکٹریک فلکس which is the product of الیکٹریک فیلڈ انٹی اینڈ ویکٹر ایریا